کی بھارت کی مٹی میں بولٹ ٹرین کو چلانے کی شمطہ ہی نہیں ہے کتنی شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے دیکھ شئید شرم کی بات ہے جو لوگ جو لوگ ماں ماتی منش کی بات کرتے ہیں Steven جو لوگ ماں ماتی منش کی بات کرتے ہیں وہ ماں پہ بھی وشواس نہیں کرتے ماتی پہ بھی وشواس نہیں کرتے ایسے دیف جی جو نہ ماں پہ وشواس کرتے نہ ماتی پہ وشواس کرتے کیسے مانوش چاہیے ہمیں اپنے انجینئرز پہ ہماری قابلیت پہ وشواس کرنا چاہیے ایسے نہیں چلے گا ہم کب تک کب تک کب تک ودیشیوں پہ کب تک ودیشیوں پہ وشواس کرتے رہیں گے کب تک ہم دیکھ کریں گے ہمارے اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے انجینئرس پہ ہمارے اپنی قابلیت پہ وشواس کرنا ہوگا آپ کو یہ وشواس کرنا ہوگا کرنا ہوگا آپ کو یہ وشواس ایسے نہیں چلے گا وندے بھارت کو بھی دو سو کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے لیے اپگریڈ کیا جا رہا ہے جو ورزن 1 تھا ایک سو ساٹ ایک سو اسی کا تھا جو ورزن 2 بن رہا ہے وہ ایک سو ساٹ ایک سو اسی پلس بیٹر پیسنجر امنیٹیز اور جو اس کا آگے والا ورزن بن رہا ہے وہ ون ایٹی سے ٹو ہنڈرڈ کے ایم پی ایچ کا بن رہا ہے ادھیاک جی یہ اس طریقے سے چل رہا ہے واہ مجھا رہا ہے چائنا یو ایس اور ریشیا ان تین کنٹریز جو ٹاپ لوڈنگ کنٹریز ہیں آج یو ایس کے قریب قریب سمککش ہمارے ریشیا پیچھے رہے گا اور دنیا بھر میں بھارتی ریلوے کا ایک الگ سنام ہوتا ہے بیٹھو بیٹھو دادا بیٹھو دادا بیٹھو دادا دادا جعفر شریف جعفر شریف صاحب کے ٹائم سے ریلوے کا اتیاس میں آپ کو بتا سکتا ہوں بیٹھیں گے ہم آئی ریسپیکٹیم اللہٹ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو صرف مونگیری لال کے حسین سپنے ریتیش پانڈے جی تو اتر پردیش نے اس کا ریپلے ہو گیا ہمارے نیتا دن رات راشتر نرمان کی تپسیہ کر رہے ہیں اور ان کے نیتا کب چلے جاتے ہیں چھٹی پہ کہاں چلے جاتے ہیں ان کی سمسیہ نہیں ہے یہ بیچارے سب کی سب سنسیر ہیں آپ ہر بار بیچ میں بولتے ہیں آپ کے پارٹی کو جتنا تھا اس سے زیادہ موقع دے دیا ہے بیچ میں بولنے سے آپ سکور کرنے کی کوشش نہیں کریں کل ایک مانے بھر سانسد مہودیہ نے کہا کہ بھارت کی مٹی میں بولٹ ٹرین کو چلانے کی شمتہ ہی نہیں ہے کتنی شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے دیکھ سے شرم کی بات ہے جو لوگ ماں ماتی مانوش کی بات کرتے ہیں وہ ماں پہ بھی وشواس نہیں کرتے ماں پہ بھی وشواس نہیں کرتے ایسے دیکھ جو اللہ ماں پہ وشواس کرتے ہیں ماں پہ وشواس کرتے ہیں کیسے مانوش چاہیے کیسے مانوش ہے ادیقش جی کام چل ہوا اس پہ اور آج ادیقش جی سات سو پچاس ان کی عادت ہے ایسا ہی کرنے کی ان کی ہمیشہ عادت ہے ایسا ہی کرنے کی ایسا ہی کرتے رہیں گے سات سو پچاس سات سو پچاس سے ادھیک سات سو پچاس سے ادھیک پلر ابھی بن چکے ہیں ہر مہینے آٹھ کلومیٹر کی رفتار سے آٹھ کلومیٹر کی گتی سے پلرز کا کنسٹرکشن چل رہا ہے جو کہ آگے آنے والے سمیں میں دس کلومیٹر پر منت کی گتی سے اس میں کام چلے گا ساری کی ساری بڑی ندیہ نرمدہ تاپی ان سب پہ بریج کا کام چل رہا ہے کون کہتا ہے کہ بھارت کی مٹی میں بولٹ ٹرین نہیں چل سکتی شرم کی بات ہے جو یہ کہتا ہے ادھیک شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے ادھیک ادھیک جی ہمیں اپنے انجینئرس پہ ہمیں اپنے انجینئرس پہ ہماری قابلیت پہ وشواس کرنا چاہیے ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں چلے گا ہم کب تک کب تک کب تک ودیشیوں پہ کب تک ودیشیوں پہ وشواس کرتے رہیں گے ادھیک جی کب تک کب تک ہم دیکھتے رہیں گے ہمارے اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے انجینئرس پہ ہمارے اپنی قابلیت پہ وشواس کرنا ہوگا آپ کو یہ وشواس کرنا ہوگا کرنا ہوگا آپ کو یہ وشواس ایسے نہیں چلے گا موسیقی 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 میں آپ کا ایک بار پھر دنیواد دیتا ہوں اور مانیور سان صدو کا دنیواد دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھے بھاونا کے ساتھ بہت ہی اچھے کنسٹرکٹیو وی میں چرچہ ہوئی اور آپ کے جو بھی سجاہو ہیں ان سجاہو کو ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ کام کریں گے اور ہمارے انجینئرز میں قابلیت ہے عدیقشی آدھونک ٹرینز کی بات ہے جو مانیور الوپی صاحب کہہ رہے تھے کوئی امپورٹ کرنے کی بات نہیں عدیقشی چالیس پچاس ورشوں سے پرانے آئی سی ایف کوچ چل رہے تھے الہ بی کوچ انیس سو ستر انیس سو اسی کی ٹکنالوجی کے آئی سی ایف کوچ انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ کی ٹکنالوجی سے پردان منطری جی نے آکے دو جار سترہ میں سنکلپ دیا کہ ورلڈ کلاس ٹرین کا ڈیزائن بھارت میں ہی کرو اس کو ڈیولپ کرو بھارت میں ہی منفیکچر کرو اور ایم لو سنکلپ لو کہ کچھ ورشوں میں وہ ایکسپورٹ کرنے کی پرستی میں آنا چاہیے سترہ میں دو جار سترہ میں دادا میں عدیقشی سے بات کروں گا آپ عدیقشی سے آپ سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے میرے سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے عدیقشی کو کرو نا عدیقشی 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 اس یاکرہ پہ بولی ورلڈ کلاس سٹیشن واس پروپوز ورلڈ دیسیشن سوائے ٹیکن ٹیبل دن دی فور آف دی آوس ان دا بچیتری سپیچ کام کیا کیا بھائی سیکنڈلی 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 ورلڈ کلاس ورلڈ کلاس ورلڈ کلاس ورلڈ کلاس دیکھ جی دوزار سترہ میں اس سنکل پہ کام چلو ہوا اور ٹی ایٹین جس کا انجینئرنگ کورڈ نیم تھا یہ ایک ایسی سکسس اسٹوری ہے دنیا بھر کی ریلوے انڈسٹری اس سے ہل گئی دنیا بھر کی ادھیاکشی ریلوے انڈسٹری اس سے ہل گئی کیوں کہ اگر ہم باہر کے یوروپین ٹرین یا جیپنیس ٹرین کی بات کریں تو ایک سو نبی کروڑ دو سو کروڑ کے آس پاس ایک ٹرین سٹ آتی ہے اس کی کاؤسٹ ہماری ایک سو دس ایک سو پندرہ کے آس پاس پڑھی اور کسی بھی ٹیکنیکل پیرامیٹر پہ دنیا کی بیسٹ ٹرین کے مقابلے میں یہ کہیں پر پیچھے نہیں ہے یہ ورلڈ کلاس ہے جناب اس کو کہتے ورلڈ کلاس ایک سو پندرہ بات جو آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن ہوتا ہے آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن کسی بھی ریلوے سسٹم کے لیے سب سے کروشیل ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے لیے بھارت میں وکسیت بھارت میں وکسیت اپنے ہی انجینئرز کے دوارہ ڈیولپ کوچ کا ایک بہت شاندار سفل ڈیولپمنٹ ہوا دیکشی بتانے میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کا جو سیفٹی کا سرٹیفیکشن ہے ورلڈ کا جو ہائیشت لیول ہوتا ہے سیل فور سیفٹی انٹیگریٹی لیول فور سیل فور کا میننگ ہوتا ہے اگر عام باشا میں بات کریں اگیارہ ہجار چھہ سو ورشو تک جو مشین کام کرے صرف ایک بار فیل ہوگی صرف ایک بار فیل ہونے کی سنبھا ونہ اس کی یہ ہوتا ہے سیل فور کا لیول اس لیول کا سرٹیفیکشن اس کا انٹرنیشنل ایجنسیز جو انٹرنیشنل سیفٹی اسیسرز ہوتے ہیں ان کے دوارہ کیا گیا ہے تو یہ لیول کا ہے کاسٹ اس کی سگنیفیکنٹلی کم باقی دوسرے ویدیشی سسٹم سے تو اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کیا اب اس ورش بجٹ میں دو ازار کلومیٹر کا ٹارگیٹ لیا ہے اس سے لرننگ آئے گی سیکھیں گے پھر اور اس کو اپگریڈ کرنا پڑے گا تین ازار چار ازار پانچ ازار کلومیٹر پر یئر اس کو آگے انسٹال کرنا ہے بیٹھو 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 دادا بیٹھو دادا بیٹھو دادا دادا جعفر شریف جعفر شریف صاحب کے ٹائم سے ریلوے کا اتیاس میں آپ کو بتا سکتا ہوں بیٹھیں گے سنو آپ کے پھر دادا مومت کھلواؤ دادا مومت مانی 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 نو سے چادہ میں زیرو کلومیٹر زیرو کلومیٹر اور عدیق جی موڈی جی نے آنے کے بعد میں ایک ہزار دس کلومیٹر کا فریٹ کوریڈور کمپلیٹ کر چکے ایک ہزار دس کلومیٹر یہ ہوتا ہے کام یہ ہوتا ہے کام یہ سنو سنو دادا عدیق جی عدیق میں صرف آنکڑے دے رہا ہوں میں صرف فیکٹس دے رہا ہوں ہمارے نیتا پیدان منطری جی دن رات راشتر نرمان کی تپسیہ کر رہے ہیں اور ان کے نیتا کب چلے جاتے ہیں چھٹی پہ کہاں چلے جاتے ہیں کس کو ان کی سمسیہ نہیں ہے یہ بیچارے سب کی سب سنسیر ہیں ان کی پرابلم نہیں ہے پورا دل بیٹھتے ہیں پورا بیٹھتے ہیں کل تو کل تو ہمارے دنیواد دوں گا ایک ہمارے مانیور سدسی نے صحیح بات بولی کہ آر آر بی میں پہلے کیسا کرپشن ہوتا تھا آپ بینہ کرپشن کے ریکروٹمنٹ ہوتا ہے پریم چندران جی آپ کو دنیواد میں نے کیا بولا بھئی وہ بول گیا وہ بول گیا وہ بول گیا بیٹھے بیٹھے وہ بول گیا کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا انہوں نے کی ستر ورشوں میں پہلی بار بھارتی ریلوے نے اپنا کارگو میں شیر بڑھایا ہے جہاں چھبیس پرسنٹ ہوتا تھا اس سے اٹھائیس پرسنٹ کی طرف بڑھا ہے ادھیقشی چودہ میں جب نترتو سنبھالا تھا موڈی جی نے تب ایک ہزار باون ملین ٹن کی لوڈنگ ہوتی تھی اس ورش ایک ہزار چار سو ملین ٹن سے ادھک لوڈنگ کا اکتیس تاریخ تک ہونے کا کمپلیٹ ایکسپیکٹیشن چائنا یو ایس اور ریشیا ان تین کنٹریز جو ٹاپ لوڈنگ کنٹریز ہیں آج یو ایس کے قریب قریب سمککش ہمارے رشیا پیچھے رہے گا اور دنیا بھر میں بھارتی ریلوے کا ایک الگ سنام ہوتا ہے سانسد مہدے بہت ینگ سانسد پانڈے جی آئی ریسپیکٹیم اللہ وہ کہتے ہیں اے بھئی یہ تو صرف منگیری لال کے حسین سپنے ریتیش پانڈے جی تو اتر پردیش میں اس کا ریپلے ہو گئے تو اس طرح کی باتیں ہوئی میں 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 آپ کے میں آپ کے کرٹیسزم کو میں آپ کے کرٹیسزم کو میں آپ کے کرٹیسزم کو بہت کنسٹرکٹیو لی لیتا ہوں ہماری سرکار اوپن مائنڈیڈ گورنمنٹ ہے عدیق جی جن کو کام کرنے کے لیے کئی دشک ملے انہیں آج سویکار نہیں ہوتا کہ سات ورشوں میں ساڑھے سات ورشوں میں اتنا کام کیسے ہو گیا مہدی جی نے اتنا پریورتن کیسے کر دیا دنیا میں آج سب ریلوے بھارتی ریلوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس طرح سے ریلوے نے الیکٹریفیکیشن میں ایک مشن موڈ میں کام کر کے پیدان منتری جی کے نترتب میں جہاں جو ریلوے الیکٹریفیکیشن ماتر چھہ سو آٹھ کلومیٹر ہوتا تھا پر یئر دو جار نو سے چودہ میں چودہ سے انیس میں یہ تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر پر یئر ہونے لگا سنو عزیر بابو سنیے سنیے تو آپ کو میں سارے نمبر ساپ کو دے رہا ہو آپ کو نو سے چودہ کا نمبر دے رہا ہو اس کے کمپیریزن میں دے رہا ہو عدیق جی عدیق جی عدیق جی اکتیس اکتیس مارچ تک سنو تو عدیق جی اکتیس اکتیس مارچ تک آپ کیا منتری تک کیا ہوا ایک کچھ عدیق جی اس فائنینشی لیئر کے اینڈ تک پچاس ہزار کلومیٹر کمپلیٹ ہو جائے گا